اپنے نفس کو اس خصم کے شیطانوں سے بچا سکے جو بہائی کی طرف بہکاتے ہیں اور بدکاری کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں السلام علیکم فیض بے میرا نام شیخ ابتخار ہے میں پولیس ڈیپارمنٹ میں ہوں آپ نے بلائے کہ مطلب جو نشہ کرتا ہے تو اس کو عذاب مطلب اللہ تعالی بہت خطرناک عذاب دیں گا تو نشے کے اندر جو ہے تو تمباکو سگریٹ پڑی یہ بھی آتی ہے گیا کچھ میرے دوست ہمارے ساتھ میں آئے تو بولے وہ نہیں مکرور ہے بولے تو یہ مکرور ہے یا حرام ہے یا یہ بھی نشے میں آئیں گی تمباکو والی چیزیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے جو میں نے کہا کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کا پسینہ زین الخبال ان لوگوں کو پلائیں گا جو نشہ جو چیزوں کا اللہ نے حرام خرار دیا وہ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو اس معاملے میں کیا تمباکو کا کھانا سگریٹ جو اس کا تمباکو سے ہی تعلق ہے پوڑی اس کا بھی تعلق مطلب عامزوانے پوڑی بولتے ہیں ویسے لیکن وہ پان مسالہ کے نام سے جو بھی ہے جس میں تمباکو ہوتا ہے کیا یہ مکروح ہے یا حرام ہے دیکھیں اب میں بہت زیادہ تفصیلات میں اگر نہ جاؤں اور ایک خالی ایک موٹی اخل والے انسان سے سوال کرتا ہوں بہت میں مسائل میں اور پیچیدیوں میں نہیں جاتا ہوں میرے گھر آپ آئے میں نے آپ کو اپنے گھر میں بلا کر بٹھایا بٹھانے کے بعد ایک گلاس میں آپ کے لئے میں نے پانی لائیا جس گلاس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی پینے سے آپ مر سکتے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس گلاس کے اوپر کہ یہ پانی اگر آپ میرے گھر کا پیتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت انجریس ہیلتھ کے لیے اور یہ آپ کو کینسر تک بھی پہنچا سکتا ہے آپ وہ پانی پینے گے یا نہیں پینے گے مجھے بتائیے نہیں پینے گے آپ بولیں گے نہیں بھائے میں پانی نہیں پی سکتا ہوں پھر میں نے آپ کے لئے چائے لائیا چائے کے اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ drinking of his tea is injurious to health it may cause cancer کہ یہ چائے کا پینا خطرناک ہے اس سے کینسر ہو سکتا ہے میں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہوں گا اٹھرہ بھی سال بعد مریں گے ابھی نہیں ہوتا پیروہ ابھی تو چائے اور ایک بار ہی پیرے نامیر پاس آگے کہ آپ پینے گے اس چائے کو آپ بولیں گے یہ نہیں ہو سکتا آپ جس چیز کا مجھ سے سوال کر رہے ہیں وہ چیز کے پاکٹ پہ اور ڈبے پہ اگر یہ لفظ لکھاوا نہ ہو نہ ہو تو آگا مجھ کو آکے بولیں کہ نہیں ایسا لکھاوا نہیں کمپنی بڑے خوب کھو خوب پیو کچھ نہیں ہو تو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں جو چیز انسانی جان کو ہلاک کرتی ہے وہ چیز کھانے کی اجاد کیا اسلام دے سکتا ہے میں موٹا سوال کرتا ہوں باقی نہیں کمپنیاں اس کو بتا رہی ہے ڈسپلے کر رہی ہے موٹی اخل جڑ اخل بے خوف کے لیے پکچر بنا رہی ہے بچو صاحب ہٹا ہوا کلے پھے پڑا کٹا ہوا گال کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا بچارے کو تو اس کے لیے کمپنیاں پوزٹر دے رہی بتے کو نہیں سمجھ میں آتا تو بہت بے خوف ہے ایک ایک سرے پھے پڑا سڑا ہوا ایک فوٹو گال پورا سراخ ہوا جس کو کینسر ہو گیا ایک بچو بنا کم بچو تو سمجھ میں آ رہا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے اس کے اندر یہ بات تو بلکل فکس ہوتا ہے اب اس پر بھی آپ چاہیں گے بحث کرنا یہ مکروح احرام اتنی واضح علامت ہونے کے بعد کہ کوئی چیز کھانے سے اب وہ کینسر ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کروں گا آپ میرے گھر کی چائے نہیں پیرے میرے گھر کا پانی نہیں پیرے تو آپ کیسے وہ چیز کو کھا سکتا ہے کہا سکتا ہے یہ مکروح اسلام اجازت دیں گا اس کی کھاؤ ٹھیک ہے تو مکروح چیز کے پر حکم یہ ہے کہ کبھی کر لیا جائے مجبوری میں کر لیا جائے تو ٹھیک ہے آپ مکروح بول کے روز صبح شام چالو ہے نہ مسئلہ یہ ہے پھر مکروح کہاں سے وہ ہو یا تو آپ اس کو حلال بول دیجئے سیدھے سے کیونکہ مکروح کبھی کبھار کا ہے حلال بول دیجئے اس کو سیدھے سے یا پھر دوسری اسطلح حرام بول دیجئے آپ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس سے نشاہ آئے وہ حرام ہے ابن ماجہ کے ایک روایت آپ نے فرمایا ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے چکر چکر آنا مطلعہ اخل کا مارا جانا وہ حرام ہے نہیں نہیں آپ ڈبا لگے تو ڈبا کچھ نہیں ہوتا میرے کو پیک کے پیک لگے تو کچھ نہیں ہوتا میرے کو آپ کہاں بولے چکر رکر کی بات یہ حدیث میں تو میں آتا ہی نہیں ہوں معنی یہ ہے ایک عام آدمی یا پہلی بار کھائے تو یہ معنی ہے پہلی بار کسی نے تمباؤ کھائے تو کیا حل ہوتا اس کا اخل ماری جاتی نا پکڑ کے بڑی جاتا تھوڑی دیر ارے کچھ تو بھی گبر ہو گئی ارے وہ غلط پانا آگیا آپ کو غلطی سے ہوتا ہے چکر آئے شراب بھی نہیں سے کیا ہوتا ہے چکر آنا مطلب اخل کا مارا جانا حدیث واضح ہے جس چیز کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہے ہر نشاور چیز حرام ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی تعداد میں آپ نے فرمائے سمجھنا بات نہیں 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 کلیر ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تمباؤ ہو حرام ہے کلیر ہونا میرے بات ٹک ٹک میں نہیں مان سکتا ہے پھر میرے بھائی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی جن کے لئے حکم موجود ہے اس کو سمجھانا ہے حکم موجود ہے چکر آنے والے چیز لکھا ہوا ہے کہ اس سے انسانی جان جا سکتی وہ چیز واضح ہے جانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے مال کو نقصان پہنچانا اسلام میں حرام ہے جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے جان لینا اپنی حرام ہے واضح ہے نہیں حکم موجود ہے نام نہیں ہے اس چیز کا بہت ساری چیزیں اگر آپ ایسا بولے نام سے تو پھر تو حدیث میں بائن کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انٹرس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں انشورنس کا لفظ بھی نہیں حدیث میں میڈیکلیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں تنباغوں کا لفظ نہیں حدیث میں افیم کا لفظ بھی نہیں حدیث میں گانجے کے لفظ بھی نہیں حدیث میں مختلف نینے ڈرگز جو آ رہے ہیں اس کا کسی کا بھی لفظ نہیں سائنٹیفی کوئی نیم نہیں ہے بھی تو جا سکتے ہیں ہم کہا نینے نینے علماء نے سمجھا ہے دیکھو فلاں تو یہاں کیوں ہماری اخل مارے جاتی کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی کہ اس سے زندگی کا نقصان ہے اس سے مال کا نقصان اسراف ہوتا ہے وہ اخل کو ہمارے مار دیتی ہے اور ایک اچھے خاص ہے صحیح سالم انسان کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے لیتی ہے نہیں لیتی ہے لے لیتی ہے نا ایک اچھا خاصا جسم ہے سلامت ہے سب کچھ کر سکتے اور جب کوئی آدمی نشا کرے تو نشا جب تک نہ کرے وہ کامی نہیں کر سکتا ہے جو سٹوڈنس نشے کے عادی ہوتے ہیں بغر سگریٹ پیئے تمباغو کائے کیوں پڑھ بھی نہیں سکتے مانو پڑھ ہی نہیں سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے کیوں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ ان کی عقل اب تابع ہے اس نشے کے جب تک وہ نہ لے وہ کام نہیں کر سکتے سمجھے آپ جب تک وہ کھائیں نا وہ کام نہیں کر سکتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا اس چیز میں ملوویس ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر جو موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجو کہیں وجوہات ہیں موت کی ٹاپ ٹین میں سے اگر فرس ٹری کے اندر کاؤنٹ کیا جا تو جو ٹاپ موسٹ وجہ جس کے وجہ سے لوگ سب سے زیادہ دنیا مرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ وہ ہے تمباغو نوشی کے وجہ سے ایکسیڈنٹ سے بھی زیادہ لوگ مرتے ہر سال صرف یہ تمباغو کے وجہ سے مجھے بتائیے دنیا گواہی دے رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں اسے دھڑا دھڑا وہ کھانے سے کیا اس کی ایجاد دی جائیں گی آپ کو کھانے کی وہ تفصیلات میں جائیں نہیں حرام حلال مکر ہوگی میں تو سمپل ابھی کوشن کر رہا ہوں اس اسطلاح پر ہم جا سکتے ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بحث ہمارے لئے کافی ہے کہ جو چیز کے ظاہری خطرات ہی اتنے ہیں اس کے باتیں نہیں اور کیا ہوں گے یہ تو وہ ہے جو کمپنیاں مکمل ڈسپلی نہیں کرتی ایٹ میں کاؤس کینسر اتنا بھلکی چھوڑ دیتی حالی میں ایک واقعہ ہوا ایک کمپنی نے اپنے لیبل کے اوپر یہ نہیں لکھا جو کمپلسری وارننگ ہوتی ہے کمپلسری یہ دالنا وہ نہیں لکھا جس کے نتیجے میں ایک انسان نے اس کو اٹھر سال پیا چین سموکر تھا اور اس کے بعد امر گیا اس کی خاتون نے اس کی بیوی نے کمپنی پر کیج دالی اور کلی اس کی پوری ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا پوئنٹی تھری بلین ڈالر کا ہرجانہ کمپنی کو پی کرنا پڑا صرف وہ نہیں لکھنے کے وجہ سے کہ سگریٹ یا تمباکو کانے سے کینسر ہو سکا اس کو ہوا ثابت ہوا دنیا گوائی دے رہی ہے کہ اس سے ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں نہیں ابھی بھی فلائیں فلائیں یہ سب چیزوں کو ہم کچھ چھوڑنا ہوں گا یہ نشے اور منشیات نے تو آج لوگوں کی حال کر دیا شروعات یہ گھٹکی اور پان سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تمباکو جاتی ہے پھر اس کے بعد شراب اس کے لئے کوئی معنی رکھتی ہے افیم اور گانجا اس کے لئے معمول ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو تو اس حد تک مہندے کا جب نشے میں بڑھتے ہیں تو نشے کی کوئی ٹاپ لیول نہیں ہے اس میں لذت ہے لیکن کوئی لیول نہیں ہے اس کو بڑھانا پڑتا ہے تمباکو کے اندر بھی زہر ملا کر ابھی لگا رہا ہے زندگی ختم ہو اس کی اس میں اور جتنا کرے گا کم ہے اور کسی دن کے نہ ملے تو آج کام نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں نشے کے وجہ سے یہ گندی عادت پال لی انہوں نے بہت سے لوگوں کا اللہ رحم کرے یہ حال ہے بہت سے قومیں ہیں جن قوموں کے اندر تمباکو حرام ہیں سکر اسلامی نہیں جو اس کو حرام اور بھی مذہب ہے جو حرام قرار دیتے ہیں تو ان قوموں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس کو حرام خرار دیتے ہیں تو اپنی عبادت گاہوں میں لے جانا حرام ہے تو ان کی عبادت گاہ میں اگر ان کا مذہب کا آدمی یا کوئی غیر مذہبی بھی آئے تو بولتے ہیں باہر رکھ کے آنا اندر نہیں لانا چونکہ حرام ہے ہمارا مسلمان نے اندر جاتا لے کے نماز میں کوئی کر سامنے گر جاتی یہ رک بھی دیتا ہو جہ میں ٹائٹ ہو جاتا تو بازوں رکھ کے دیتا ہو تہارت خانوں میں جاؤ تو اندر جاتی یار کوئی آکر گیا انجن چالو تھا تھا تھوڑی در پہلے تہارت خانوں میں سمیل انجن مار رہا ہے دھوان آرہا کبھی اندر سے آپ کو یہاں نیا آدمی ہوں گا دھوان آرہا کے پاہین دالتے دو چھار بکٹ اوپر سے اندر سے آجاتی ہم 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 یہ میں جلا رہا ہوں آگ باگ نہیں لگی یہ تہارت خانے ایتے کاف میں بیٹھے ایتے کاف میں بیٹھے مجید کی چھت پہ جا کے بیٹھے ایتے کاف میں بیلا وجہ مجید کی چھت پہ نہیں جانا چاہیے میں بولے وہ بلا وجہ کہاں تھا وہ تو کمپل سری تھا بلا وجہ تو تھا ہی نہیں کمپل سری تھا آر کسی دن سمجھو نہیں ملا نہیں ملا تو سارا دن پریشان کیوں جب تک نہیں ہوا جب تک ان نہیں ہوا تو ادھر سے آؤ نہیں ہوتا پوری جسم کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا جس کو اللہ نے آپ کو ترو تازہ اور فطری رکھا تھا پیدا ہوئے تھے خود بخود پیشاب کر رہے تھے خود بخود پیخانہ کر رہے تھے نیچرل تھا آپ نے اتنا بائن کر دیا کہ آپ کا پورا بلڈ کنٹرول تمباہوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب تک کھائے اروپیہ نہیں نہ تہارت کر سکتے نہ پیٹھ ساف ہو سکتا ہے نہ سوچ سکتے نہ کام کر سکتے گھر میں باپ بیمار ہوں گا یہ کچھ نہیں کر جب تک سکریٹ نہ پی تو اخل کامی نہیں کرتی کہاں لے جاؤں سکریٹ پی انگازہ لگائی آپ نے اپنی اخلوں کو کتنا مار دیا ہے ایک احکام کو شریعت کے چھوڑ دا ابھی بھی آپ بحث کرنا چاہیں گے مکروع ہے یا حرام اس پر بھی میں لمبی بحث کر سکتا ہوں پھر ہے یا نہیں لیکن جن لوگوں کی تجارتیں اس پر ڈپنڈ ہیں جو خود عادی ہے کھانے کے کیسا بولنگ بھائی غلط ہے میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوتی بھی ہے لیکن اسلام کے مطابع غلط ہے تو مجھے بالکل نہیں شرما آ چاہیے بولنے میں کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے لیکن یہ کام غلط ہے اسلام کو نہیں بدنام کر سکتا ہوں نا نہیں غلط ہے لیکن میں کرتا ہوں لیکن بھائی غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے کم از کم آنے والی نسلے تو اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ غلط ہے اور اکثر لوگ میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جن لوگوں کو اس تمباہ ہو اور یہ نشے کی عادت ہوئی ہے اس کی وجہ وہ خود نہیں ہیں ان کے والدین مطلب باپ مامو مطلب باپ ہے مامو ہے رشتدار ہے جنہوں نے پی کر پھیکا تھا اور پہلی بار اس نے وہیں سے سیکھا سگریٹ کو پی لی تو آپ ایک انسان کوئی غلط رہا پر بھی دال رہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو اشخاص کسی کو خیر کے طرف بلائے اور لوگ اس کے بیچے چلنے لگے تو ہر آنے والے کا ثواب ملیں گا اور کرنے والے کی عجر میں سے کم ہی نہیں اور جو اشخاص کسی گناہ کے طرف کسی کو بلائے جس کے وجہ سے وہ اس پر چل پڑے اس کی بھی پوچھے اس کا بھی یہ گناہ کا حصہ اس کو ٹرانسفر ہوتے رہیں گا یہ بہت بڑی برائی ہے موت کی وجہ ہے کسرت موت کی وجہ ہے انسانیت کو نقصان دے چیزیں حلال مال کو ضائع کرتی ہے انسانی جس میں ہزار و ہزار قسم کی بیماریاں دیتی ہے اقل سلیم کو مار دیتی ہے آپ کی جو اللہ نے دیا رکھا ہے اور پتہ نہیں کہ اتنے انگیدات نقصان ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے احتیاط کرنا چاہیے یہ بہت سخت قسم کی چیزیں ہیں اور یہ شروعات ہوتی بہت بڑے بڑے نشو کی لہٰذا ہم کوشش کریں ہر قسم کے یہ تنباہ خونوشی سے اپنے آپ کو اور اپنے محل اور سماج کو ہم بچانے کی کوشش کریں کسی نے سوال کیا کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کولیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکے اور یہ پیغام اسلام کا دوسروں تک بھی پہنچا سکے جس طرح سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں دوسرے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ نہ تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے جو ہے ہم تک بھیج سکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ نہ تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدقات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدقات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ